اسلام علیکم دوستو میں ہوں اب ایس ریزا آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل مولدان پر سمیت کرتا ہوں دوست کاریت سے ہوں گے اس وقت ہم موجود ہیں کھانے والد میں ویزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں دلشاد بھائی کا فینزی پیجن کا فارم آئے ملاقات کرتے ہیں دلشاد بھائی سے اسلام علیکم جی والیکم کیسے ہیں دلشاد بھائی الحمدللہ بھائی آپ نے ٹھیک ہے جی الحمدللہ میں ٹھیک دلشاد بھائی ہمارے ویورس کو آج کیا دکھا رہے ہیں بھائی انشاءاللہ پیجن میں ٹاپ کالٹی اس میں تین چار بریٹیز میں نے ایڈ کی ہیں اس میں لانگ فیس جس کو بول ہڈ کہتے ہیں نورویج ہو گیا پوم ہو گیا ٹھیک ہے جی اور ٹرامپیٹر بخارہ میں بینیس ٹاپ کالٹی جس کو ڈی آر برینڈ کہتے ہیں وہ چیز انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا تو نمبر بتا دیں جی میرا فون نمبر ہے میری ویورس اپ بھی ہے اسی نمبر پر آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کارگو کے مطلق بتایا ہے کارگو کا یہ ہے کہ کارگو کارگو الحمدللہ اوورال پاکستان میں اویلیبل ہے لیکن سب سے بیسٹ اگر کوئی بھائی میرے پاس خود آنا چاہے ویزٹ کرنا چاہے تو ویزٹ کر سکتا ہے لین دین جو ہے وہ نصیب کا ہے لیکن ادھر آئے فارم دیکھے اس کے بعد اگر کوئی چیز لے گا تو وہ ادھر سے بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن کارگو بھی اوورال پاکستان میں اویلیبل ہے اس کا یہ ہے کہ میں کارگو دیتا ہوں ہوں الحمدللہ سیف لی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یار میرے دوسر روپیز دافی پڑھے ہیں نہیں کارگو ہمیشہ میں اندر رکھواتا ہوں گاڑی میں اور دوسرا یہ کہ اگر راستے میں خدا نہ خواستا ہے کوئی پیس گھائی ہو جاتا کوئی نکال لیتا ہے یا ایکسپیر ہو جاتا ہے تو اگر بند ہے کہ نہیں ہوگا وہ میرا اوگاری اس کے اس کو پینسے ملیں گے یا دوسرا پیس ملے گا اسلام علیکم یہ میرا یلو جیکوبین کا پیر ہے ڈیٹر پیر ہے اور امپورٹڈ کا ہے لیل جو ہے بلگاریا بلڈ لائن اور فیمل بلگاریا بلڈ لائن اس کا آپ ہون چیک کر سکتے ہیں ٹریپل وڈ میں آیا ہے اور ان کی جو چکس کی پرائس ہے وہ پہلے سولہ ہزار دیوئی یا پندرہ ہزار پر ہے یہ مانشوالہ سے وہ وایڈ جیکوبین کا پیر ہے ڈیٹر پیر ہے اور ان کی جو پھاری سٹینڈ بگار ہزار چیز ہوکے ہیں ان کی جو چکس کی پس ہے وہ پہلے سولہ ہزار دیوئی یا لیکن ایک ہزار döیس پراند کسا ہ pogrotرہ ہزار پر یہ مانشوالہ سے ریڈ جیکوبین کا پیر ہے جی جو پر ہے بنیدر پیر ہے چکس کی جو پرائس ہے تھا وہ ہزار پر ہے پہت ہی ٹوالچی ریڈ شکس کی جو پرائس ہے وہ پندرہ ہزار پیر ہے ڈیسکونٹ کے ساتھ فل فینل پچیس دار پین کے چکس ملیں گے ڈلشاد بھائی یہ بتائیں جس طرح سے گرمیوں کا موسم ہے تو ان کی کیا کرنی چاہیے اس موسم ہے ابھی جیسے گرمی آرہی ہے تو میں اپنا ہاں تو یہ کرتا ہوں کہ سیب کا سرکہ استعمال کراتا ہوں ایک لیٹر پانی میں دس سے بارہ سیسی ہفتے میں ایک بار وہ لازم استعمال کروائیں تو اس سے برز کا جو پوٹا بند ہوتے نا مین ایشو ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ پوٹا بند ہو جاتا ہے کھانا وہ حضم نہیں ڈلشاد بھائی کوئی بریڈر پیر بھی آویلی بہت ہے جی اگر کوئی بھائی لینا چاہیے گا تو انشاءاللہ گرنٹی کے ساتھ وہ بھی مل جائے گا یہ مانشاللہ سے ریڈ چیری کا پیر ہے جی اور بریڈر پیر ان کے جو چکس کی پرائس ہے وہ پچیس دار پہ ایک پیر پہلے دکھا ہے وہ میری ہوم بیڈ میں ایسا تھا ٹھیک ہے نہیں کہ چکس دے یہ بڑا پیر ایمپورٹڈ کا جی اور جو بھائی مجھ سے لینا چاہے گا وہ میرے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر سکتا ہے میرا نمبر ہے 0-345-44634 اسی نمبر پہ میری واتس اپ بھی ہے یہ مانشاللہ سے میرا ییلو سیڈل کا پیر ہے گی بریڈر پیر اس کا سائز مف کوالٹی چیک کریں ان کے چکس کی پرائس پہلے 38000 بے دیئی ہے اب ڈسکونٹ کے ساتھ 35000 میں ان کے چکس اویلے والوں ہیں بہت ہی ٹاپ کوالٹی ہے الحمدللہ دلشاد بھائی گرمیوں میں کون کون سی بیماری آتی ہے پیجن بھائی زیادہ تار جو ہے ان کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سانس بیسکلی گرمی کی وجہ سے ان کو تکام ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ پوٹر بند کرتے ہیں بخار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں جو استعمال کرتا ہوں جنہیں کہ اگر وہ کام ہو گئے تو اس کے لیے ریتروسین آدھی ٹیبلٹ لنکو سین آدھا کیپسول یہ پوٹر بنا کے ان کے موں میں ڈال دیں شام کو ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ سیٹ ہو جائیں گے اور دوسرا ہفتے میں ایک بار پینے ڈال کا سیرپ استعمال کر دیں اگر ایک لیٹر پانی ہے اس میں دو ٹکن آپ پانی میں ڈال کے انہیں کیا گرہ کر دیں تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوتے ہیں یہ مانشلس ہے میرا گریزل کا پیر ہے جی ریڈ گریزل کا پیر ہے بہت ہی ٹاپ کوالٹی اور سٹینڈنگ پیر ہے اور ان کے جو چکس ہیں آنے والے ٹائم میں اویلی بل ہوں گے پچیس ہزار روپائے میں انشاءاللہ یہ مانشلس ہے سیلور سیڈل فیل پاکستان میں ایک جو جنیک بڈز میں شمارت ہے وہ چیز ہے جی اس کا سائز وغیرہ دیکھ لیں یہ ایمپورٹڈ کا پیر ہے 2019 کا رنگ لگا ہے جو ایی کو جو ایی کا فی میل کو اور دو ہزار بیس کا میل کا لگا ہوا ہے اور ان کی جو چکس کی پرائس ہے وہ پہلے پینسٹھ ہزار دی ہو جائے تو اب ساٹھ ہزار روپائے میں ان کے چکس اویلے بلوں گے اور بہت ہی ٹاپ کوالٹی میں انشاءاللہ یہ مانشلس ریڈ سیڈل کا پیر ہے جی بہت ہی ٹاپ کوالٹی بہت ہی اچھے سائز میں جمپور سائز میں فیل ماف بغیرہ ہر چیز ہو کے ان کی جو چکس کی پرائس ہے وہ پہلے تیس ہزار دی ہو جائے اور سوری بتیس ہزار اب تیس ہزار روپائے میں ان کے چکس مل جائے نہیں دی نلشاد بھائی یہ بتائیں کہ آپ اپنے پیجن کو کونسی ویکسین کرتے ہیں اور کب کب کرتے ہیں بھائی میں ہر تین ماہ بعد ان کو ایک تو انڈی کلون انڈی آئیوی انڈی لسوٹا ان میں سے ایک ویکسین ہر تفاہ چین کرتا ہوں اور تقریباً چار ماہ بعد میں ان کو ایک بار وہ جو انجیکشن لگاتے ہیں وہ لگواتا ہوں گیلی مون کا اس سے یہ ہے کہ پرندہ جو ہے نا وہ تھوڑا مضبوط رہتے ہیں گیلی مون تھوڑی ویکسین جو ہے نا وہ تھوڑی ساکتے ہیں لیکن پرندہ جو ہے نا وہ اس سے ڈیسٹرمن نہیں ہوتا ہے یعنی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں بیسکلی اس فیلڈ میں زیادہ تار جو ہے نا ہمیں خرچ جیس چیز کو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انڈی کا ٹھیک ہے انڈی ہمارے برز میں اگر آ جاتی ہے تو وہ ایکسپیر ہو جاتے ہیں تقریباً فارم کا پورا فارم ہی ختم ہو جاتا ہے تو اسی چیز کے بچاؤں کے لیے ہم یہ ویکسین کرتے ہیں اور صفائی سترائی وہ سب سے امپورٹڈ ہے دلشات بھائی اس کی نشانی ہے کیا ہے انڈی کی انڈی کی نشانی ہے کہ ان کو لوز موشن لگے گا جی جب لوز موشن لگے گا آپ کے برز کو پتہ نہیں ہے آپ کو نہیں پتہ چلے گا کیا ہو رہا ہے اس ٹیم یہ ہے کہ آپ شام کو دیکھیں گے اوکے بیٹھا ہے تھوڑے لوز موشن لگے ہیں تو صبح دیکھیں گے تو وہ ایکسپیر ہوگا ٹائم نہیں اتنا لگتا ہے وہ جلدی ایکسپیر آ جاتا ہے دلشات بھائی اگر خدا نہ خواستہ کسی دوست بھائی کے فاہم پر یہ بیماری آگئی ہے تو کوئی یہی ہے طریقہ ہے کس طرح سے اپنے پیجن کو سروائف کرنا سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو برز آپ کے لگ رہنے کے وہ ڈھیلے ہیں ان کو الگ کر دیں ٹھیک ہے وہ جس جگہ پہ پڑھے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ پڑھے رہنے کے جو برز آپ کے ٹھیک ہیں ان کو الگ جگہ پہ رکھ دیں جو برز آپ کے ٹھیک ہوں گے اس میں آپ نے نہیں جانا مطلب جو بیمار برز ہوں گے اس میں الگ بندہ جائے دوسرے میں الگ بندہ جائے جو بیمار برز ہیں دوسرے جو اوکے ہیں ان کو وہ جو ڈیٹول کا جو لیکوڈ ملتا ہے وہ آپ نے شاور میں ڈال کے اس میں پانی ڈالنا ہے وہ سب برز کے اوپر سپریہ کرنا ہے وہ جو چونہ ہوتا ہے پتھر بھلا وہ لے کرنا ہے وہ بھگو کے رکھنا ہے جب وہ خوشکوڈ ہے پورٹر بنا کے وہ سارے کیجز میں بکھیر دینا ہے تو یہ طریقہ کار ہے کہ الگ کر دینا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ اپنا جانے کے جو برز اوکے ہوں گے وہ بڈ جائیں گے مانشاللہ سے میرا بلیک سیڈل کا پیر ہے جی دو ہزار اکیس کی فی میل ہے اور دو ہزار اکیس کا ہی میل ہے جو میل ہے وہ جرمنی کا ہے اور جو فی میل ہے وہ جو ہی برینڈڈ ہے اپنے کی کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں جیٹ بلیک ہے جی ان کی جو چکس کی پرائز ہے وہ پہلے اٹھی سہار دی ہوگی ہے لیکن اب سب بھائیں کو پہلے اٹھی سہار پر میں ان کے چکس آویلی بل ہوں گے اور مانشاللہ سے اس کے جو سیڈل فریل ہے یہ فرل ہے اس میں ان کی یہ چیز دیکھ جاتی ہے یہ کرسٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کا سائز اور ان کے جو شولڈر کی کٹنگ وغیر ہے وہ دیکھ جاتی ہے یہ ان کی مین پوائنٹ ہے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں یہ مانشاللہ سے وائٹ فریل بیک کا پیر ہے اور الحمدللہ وائٹ فریل بیک کے میرے پاس دس پیر لگے ہیں اور ان کے جو چکس ہیں وہ بھی آویلی بل ہوں گے اور ان کی چکس کی پرائز ہے پندرہ آزار پر میں یہ جرمن لائن امپورٹڈ ہے ان کا سائز فریل اور آئیز کا کلر یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ مانشاللہ سے وائٹ ڈینس کے پیر ہے جی کالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں کالٹی آپ دیکھیں سٹینڈ بھی دیکھیں ان کی جو چکس کی پرائز ہے وہ ہے اٹھارہ آزار پر تو الحمدللہ یہ امپورٹڈ کا ہے لوکل نہیں ہے اول موٹیشن نہیں ہے دلشاہت بھائی آپ گربیوں میں کونسا دانا اسمال کر رہے ہیں اپنے پرندوں کو بھائی میں مکس دانا مکس دانا اس میں تقریباً بارہ چودہ چیزیں مکس ہوتی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ دیکھائیں ہمارے بیورس کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دانا اس میں مٹری مٹرا گندم جوار مکئی اور سرسوں وغیرہ یہ چیزیں مکس ہوتی ہیں یہ چیزیں ساری مکس کر کے ان کے یہ ہے کہ سردی میں ہم جو ہے نا سورج مکھی اس کی مقدار بہت کم کر دیتے ہیں وہ زیادہ گرام ہوتی ہے یہ دیکھیں سرنوک کی نا ہونے کے برابر ہیں یہ دانا مکس کرواتے ہیں اس کے ریزالٹ الحمدللہ اچھا ہے باجرہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جلدی تھوڑا حضم ہو جاتے ہیں یہ مانشلے سے بلیک ڈینش کا پیر ہے دو ہزار اکیس کے رنگ لگے ہیں فیمل کو دو ہزار بیس کا لگا ہوگا ہے انپورٹر کے پیر ان کے جو شکس کی پرائس ہے وہ اٹھارہ ہزار پیر ہے جی کالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مانشلے سے وائٹ ڈینش کے دوسرا پیر دکھا رہے ہیں جی میرے پاس الحمدللہ وائٹ ڈینش کے چھے پیر لگے ہیں کالٹی آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دو ہزاری کس کے رنگ لگے ہیں پورٹر کا پیر ہے ملشات بھائی یہ بتائیں کہ کون کون سے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ پرندہ شوکلاس ہے بھائی ان کا جو مین ہے نا مین وہ ان کی چونچ چونچ دیکھی جاتی ہے جی ٹھیک ہے اور سب سے ایمپورٹڈ ان کی ہائٹ جو گردن ہے نا گردن کا سائز دیکھا جاتا ہے جو اول موٹیشن ان کی گردن جو ہے وہ چھوٹی ہے اور ان کے جو پنجا ہے پنجا بڑھا ہونے چاہیے جو چھوٹی اول موٹیشن ہے اس کا پنجا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے ان کی لیندھ نہیں بڑھتی صرف ہائٹ جو ہے ہائٹ کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے اور جو آنکھیں آنکھوں کے گرد جو سرخ ان کے دھار سے بنی ہوتی ہے وہ دیکھے جاتی ہے آنکھیں ان کی وائٹ ہونے چاہیے نہیں یہ مین پوائنٹ ہے جی یہ مانشاللہ سے وائٹ امریکن پیر ہے جی بریٹر پیر ہے اس کی جو ٹیل ہے وہ ٹرم کی ہوئی ہے ٹرم اس وجہ سے کی ہوئی ہے کہ یہ جب کراسنگ کرتے ہیں یہ چلتے ہوئے ان کو تھوڑی مشکل پیدا ہوتی ہیں ان کے لیے تو فرٹیلٹی کا ایشو ہوتا ہے اس وجہ سے ان کی جو ٹیل اوٹریم کر دیتے ہیں تو یہ ٹاپ کالٹی الحمدللہ جمبو سائز میں ہے ایک ہاتھ میں یہ نہیں پکڑ جاتے جی مانشاللہ سے بلیک امریکن کا پیر ہے جی اور بریٹر پیر ہے اور ان کی جو چکس ہیں وائٹ امریکن بلیک امریکن ان کی جو پرائز ہے چکس کی وہ ہے چودہ ہزار جمبو سائز ٹاپ کالٹی جس کو کوالٹی بولتے ہیں حلکی کوالٹی لوکل کوالٹی نہیں جی یہ مانشاللہ سے ریڈ گولگا کا پیر ہے بریٹر پیر ہے یعنی کہ جو چکس کی پرائز ہے وہ پہلے چودہ ہزار دیئے تھی اب ڈسکونٹ فل تو بارہ ہزار پیر ہے یعنی کہ چکس آویلیبل ہوں کے لیے یہ ایک یونیک کوالٹی میں آتا ہے بلکل چھوٹے سائز میں دنشاث بھے یہ بتائیں کہ لکے میں پیور بریڈ کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے ڈسک میں تقریبا دو تین بریڈ ہے جو لوگ گراس کرواتے ہیں ایک امیرکن کا اور انڈین کا کاس کروائیں گے تھی نہ وہ امیرکن چھوٹے sober ہ diffic مشمار لیکن ایک درمیانی گری کوالٹی نیتے ہیں جب ایک انڈین کو اور سنگاپوری کی کو یہ کرواس کرواتے ہیں اس ٹ٠ میں درمیانی پراتے ہیں تمہیں اس میں یہ فرق ہے جو اب ان کا جو کوالٹی کا فرق کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ جو ہوگا نا سنگاپوری اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا کم ہوگا اس کی جو تیل ہے سیدھی کھڑی ہوگی جو ہوگا انڈین انڈین کا تھوڑا سائز بھی بڑھا ہوگا اس کی جو تیل ہوگی وہ اوپر نہیں ہوگی تھوڑی نیچے لٹکی ہوگی اور جو یہ امریکن ہے امریکن تو ویسے سائز سے بھی پتل چل جائے گا اور ان کی کوالٹی جو تیل ہے وہ انڈین سنگاپوری ان سب سے بڑھی ہوگی یہ ان کی پیورٹی ہے جو بلیک ٹرم پیٹر بخار ہے یہ یہ برینڈڈ ہے ایمپورٹڈ کے پیر ہے جی اس کا سائز آپ خود دیکھیں اور اس کا فیس نظر نہیں آئے گا آپ کو یہ ایک نئی موٹیشن ہے جو میں نے ابھی ایڈ کی ہے اور ان کے چکس بھی آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھاؤں گا ان کی کوالٹی بھی آپ چیک کرنے ان کی جو چکس کی پرائس ہے وہ ہے اٹھارہ آزار روپے یہ ماشاءاللہ سے ریڈ اور ییلو یہ ٹرم پیٹر بخار ہے جی اس کا سائز بھی دیکھ لیں تو ابھی ان کے چکس سے آئے نہیں ہیں لیکن آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ اویلے بلوں گے پندرہ آزار روپے درشاد بھائی اکثر نائے شوکین کہتے ہیں کہ ہم نے شوک کر رکھا ہے لیکن ہماری آنے والی بلیٹ سیل نہیں ہو رہی ہمیں ریٹ نہیں مل رہا اس کے بار میں کیا کہنا چاہیے بھائی میرے حساب سے وہ بھائی اپنی جگہ ٹھیک ہے اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں میرے حساب سے ایک یہ ہے کہ اگر اس نے رکھی ہے نا کوالٹی تو اس کو موبائل چلانے کا پتہ نہیں ہے انٹرنیٹ یوٹیوب فیس بک یہ اس کو چلانے کا پتہ نہیں ہے اگر وہ چلا لیتا ہے تو بھائی پھر تو کسی کسی کی کوئی ٹینشن نہیں ہونے چاہیے ہاں اگر وہ یہ چلا کے یوز کر کے یہ سہارے طریقے پھر بھی اس سے سیل نہیں ہو رہے تو پھر میرے حساب سے بھائی اس نے کوالٹی نہیں رکھی اگر کوالٹی رکھے گا نا بھائی تو وہ بھی چرائے آپ سمسان جگہ پہ بھی لے کر بیٹھیں گے نا تو بھائی ادھر بھی چیز سیل ہوتی ہے ہو کوالٹی تو میرا یہی سب بھائیوں سے یہی روگیسٹ ہوگی کہ بھائی جب بھی لینا جب بھی لینا کوالٹی لینا ہزار دو ہزار وقتی طور پر آپ کو مہنگا لگے گا کہ ہ ہم زیادہ پرائیس لے رہے ہیں افلاح بندہ یکی بھائی ایتنے میں دی رہے ہیں تو بھائی آپ خود سوچیں کہ یار ایک بندہ ایک چیز پندرہ ہزار میں سیل کر رہا ہے ایک بندہ وہی دس ہزار میں سیل کر رہا ہے تو خود انداز لگائیں کہ یار پندرہ ہزار والے کا دماغ تو خراب نہیں ہے وہ پندرہ ہزار میں کیوں سیل کر رہا ہے بھائی کوالٹی ہے کوالٹی کے اوپر جب آپ جائیں گے تو اس سے میں آپ کو فیدہ ہو گئی ماشیلے سے وائٹ ہیڈ لیک بوڈی یہ بھی � تو ان کے چکس آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ پندرہ ہزار روپے میں آگے لے والے ہوں گے یہ مارچلے سے بلیک امریکن کے چکس ہیں لی ابھی فل سیلف نہیں ہے کوالٹی کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اور ہمارے ہاں شدید گرمی پڑتی ہے ملتان کھانے وال شدید گرمی پڑتی ہے تو کیا کبوتروں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس گرمی سے نہیں میرے حساب سے نہیں ہاں جہاں پہ ہوا کی کراسنگ نہ ہو تو وہاں پہ تھوڑی ٹینشن جیسے کسی بھائی نے چھات بھی لگایا ہے اس کی ادھر کی ہوا کی کراسنگ نہیں ہے یا کسی روم میں ابھی دیکھیں یہ میرے سیٹ اپ انہری کہ اس میں ادھر سے ساری ہوا ادھر سے یہ یعنی کہ ہوا کی کراسنگ ہے اس میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے اس میں دھوپ بھی آئے گی چھاؤں بھی ہوگی تو پرندہ دھوپ لینا چاہے گا تو آگے آ جائے گا نہیں تو چھاؤں پہ چلا جائے گا دلشاد بھائی یہ بتائیں جس طرح سے آپ کا فارم میں سیمیٹ بجری کا بناوا پکا ہینٹوں کا کیا یہ گرم نہیں ہو جاتا گرمی افزار نہیں کرتا بھائی میرا جو سیمیٹ بیرز ہے اوپر جو چھات ہے نا وہ ہے اس کی مٹی کی مٹی ڈالی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اوپر اس کی اوپر کانیں وہ ڈالے ہوئے ہیں مطلب یہ کہ وہ گرمی میں تھنڈی اور سردی میں وہ گرم ہو جاتی ہے اس کا یہ بینیفیٹ ہوتا ہے کہ ہوا کی کراس ہے اگر کوئی برز بیمار بھی ہوتا ہے موشن لگتے ہیں تو وہ جلدی خوش گو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آگے ویرس نہیں پھیلتا اس کا فیدہ یہ جاتا ہے یہ مانشللہ سے ابھی آپ کو ایک بلیک ٹرمپیٹر بخارہ دکھا ہے یہ اس کے چکس ہیں ابھی ان کی مف اور فیس چیک کریں فیس آپ کو نظر نہیں آئے گری تو یہی کوالٹی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ رکھنی ہے تو کوالٹی رکھیں کوالٹی نہیں رکھنی تو بھائی پھر ویٹ ہی کر لیں تو وہ بہتر ہے پیسہ برباد کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ ہی شوق کریں تو وہ بیسٹ ہے یہ مانشللہ سے لانگ فیس بھی بولتے ہیں اور بول ہیڈ بھی بولتے ہیں یہ بریٹر پیر ہے اس کی آپ خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں چونٹ دیکھیں بلکل چھوٹی سی اور ان کے جو چکس ہیں وہ آویلی بلوں گے 18,000 روپے میں یہ مانشللہ سے بلیک اور آلمنٹ کلر میں لگا ہوئے پیر یو ہی برینڈڈ ہے امپورٹڈ کا تو ان کے جو چکس کی پرائس ہے وہ ہے 18,000 روپے اس میں ان کی جو خوبصورتی ہے وہ ان کا فیس ہے سب سے امپورٹڈ ان کا فیس ہے یہ ان کی ساری خوبصورتی ہے یہ مانشللہ سے ایک اور لانگ فیس کا پیر ہے تو یہ بھی کوالٹی چیک کریں ان کے جو چکس کی پرائس ہے وہ 18,000 روپے میں انشاءاللہ آنے والے ٹائم ہے ابھی ان کے ایک ہی آئے ہوئے تو آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ چکس بھی آبیلے بل ہوں گے تو باقی آئیں آپ کو دوسری ویڈیو میں ان کے چکس بغیرہ بھی دکھاتے ہیں اور ابھی یہ جو آپ کو دکھائے ہیں ایک ایک پیر دکھائے ہیں اور الحمدللہ ابھی میرے پاس تقریباً ایک سو ساٹھ پیر ہے فینسی میں تو وہ تو سارے ایک ساتھ نہیں دکھا سکتے کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو بس ان کے بچے بغیرہ اور مقصود پیر دکھا رہے تھے ہیں یہ ماشاللہ اسے جیکوبین کو سٹاک ہے یہ جیکوبین کے چکس بغیرہ کھڑے ہیں ان کی یہ بھی کوالٹی دیکھنے خود ہی زیرو کلی ہیں بلکل چون چون کرتے بچے ہیں ان کی کوالٹی آپ چیک کر رہے ہیں سویلو کے چکس ہیں سویلو وائیڈ بار سویلو چہری میں کھڑے ہیں ان کی الحمدللہ آپ کوالٹی دیکھیں آپ کوالٹی میں ہیں اور یہ سارے پٹھے ہیں جس بھائی کو چاہیے ہوں کہ وہ میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتا ہے زیرو تین سو پنتالیس چالیس چھے سو چونتیس اسی نمبر پر مجھے آپ میسیج بھی کر سکتے ہیں ورسپ میسیج بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں یہ ماشاللہ سے ریڈ سیڈل کا چکس کا پیر ہے کوالٹی آپ خود دیکھ لیں ابھی بچے سیل فی ہوئے ہیں فرل وغیرہ سائز بلکل پرفیکٹ کٹنگ میں الحمدللہ یہ ماشاللہ سے ییلو مکھی کا پیر ہے جرمن لائن جی امپورٹڈ کا کوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو چکس کی پرائس ہے وہ اٹھارہ ہزار پہ ماشاللہ سے میری ہوم بریڈ کے چکس وائٹ فیل بیک کے چکس نکلے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیلور سیڈل فیل پاکستان کا ایک یونیک کلر ہے اس کے چکس ہیں یہ میں نے فوسر کروایا ہے ابھی سے ان کی سائز دیکھیں کٹنگ وغیرہ دیکھیں بلکل الحمدللہ پرفیکٹ کٹنگ میں اور اوٹسٹینڈنگ ان کا سائز ہے جی الحمدللہ یہ ماشاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ چیری سویلو ان کی چکس ہیں یہ فوسر کروایا ہے ان کی الحمدللہ آپ کوالٹی دیکھیں بلکل پرفیکٹ کٹنگ میں ابھی یہ الحمدللہ سیلپ ہو رہے ہیں یہ ماشاللہ سے وائٹ فریل ہے یہ وائٹ ڈینیش ہو گیا آگے چیری پھر یہ آگے وائٹ فریل بیک کی لین لگی ہوئی الحمدللہ یہ دیکھ سکتے ہیں وائٹ فریل بیک کی میری یہ کولیکشن ہے کولٹی آپ خود دیکھیں الحمدللہ یہ میرے پاس وائٹ فریل بیک کے الحمدللہ کافی سارے پیر ہیں اور سارے کے سارے امپورٹر ٹاپ کولٹی میں یہ ماشاللہ سے ریڈ سیڈل ہے جی ٹھیک ہے یہ آگے بلیک سیڈل پھر بلیک سیڈل پھر آگے یلو اس کے بعد ایسے لمبی لین لگی ہوئی الحمدللہ ریڈ سیڈل سیلوور پھر سیلوور گریزل یہ لین لگی ہوئی اس کے بعد جو نیکسٹ لائن ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس میں میرے چیری سویلو لگے ہوئے ہیں یہ ماشاللہ سے چیری کا پیر ہے بلیو چیری ٹھیک ہے جی اس لائن میں میرے سارے چیری کے پیر لگے ہیں یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سارے ریڈ چیری یلو چیری بلیو بلیک یہ الٹی سیڈ پہ جو لگے ہوئے ہیں وہ سیلوور چیری بھی اس میں لگا ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک چیری کا پیر ہے یہ آگے بھی بلیک چیری ہے اس کے بعد یہ سیلوور پھر یلو مکھی پیر آگے یلو سیڈل پیر لائی جاتا ہے یہ ماشاللہ سے میرے ریڈ چیری کے چکس ہیں پیٹ ڈینش یہ آپ کالٹی دیکھ سکتے ہیں یہ کالٹی برز ہے الحمدللہ دیکھیں جی ماشاللہ سے وائٹ نورویج ہے وائٹ نورویج کا پیر ایس کا گبارہ بھی دیکھیں الحمدللہ ٹاپ کالٹی کا پیر ایس دیکھیں آپ ماشاللہ امپورٹڈ ٹاپ کالٹی وائٹ پوم یہ میل ہے بھی اس کی کل انشاءاللہ فی میل بھی آ جائے گی ان کے بھی چکس آنے والی ٹائم انشاءاللہ آپ کو ملیں گے ابھی انشاءاللہ نورویج میں اور پوم میں میک بھائی میں کوٹر میں یہ سارے کلراب بھی انشاءاللہ ایڈ کرنے ہیں انہیم اللہ ٹائم میں وہ بھی کلر ایڈ ہوں گے درشاد بھائی ماشاللہ سے بہت مزا ہے آپ کا فام وزٹ کر کے اللہ پاک آپ کے شوق کو نظر بیت سے بچائے آمین آمین بہت مہربانی بھائی درشاد بھائی سب سے پہلے آپ اپنی لوکیشن بتا دیں بھائی جو میری لوکیشن ہے وہ مولتان اور خانہ وال کے درمیان میں اگر کوئی بھائی مولتان خانہ وال کے لئے سفر کرے گا کمبیر ورا خانہ وال بائی پاس پول مانی سیال یہ میری ایکزیکٹ لوکیشن ہے درشاد بھائی اگر کوئی بھائی وزٹ کرنا چاہے وہ موسٹ ملکم جو بھائی لیندن سے ہٹ کے وزٹ کرنا چاہے جو انفارمیشن ہوگی ان کے ساتھ میں انشاءاللہ آزمی شیئر کروں گا ٹائم دوں گا درشاد بھائی جو دوست آپ کے پاس آ نہیں سکتے کیا ان کے لئے کارگو آویلیبل ہے جی الحمدللہ اوورال پاکستان میں کارگو آویلیبل ہے اور یہ میری فطرت نہیں ہے کہ چند پیسوں کی خاطر جو اللہ پاک نے عزت دیو خراب کرو نہیں جو چیز دوں گا ہیل دی ایکٹیو وہ میرے اوپر اعتماد نہ کریں جی سیدھی اسی بات ہے میں بھی انسان ہوں انسان سے غلطی ہوتی ہیں لیکن اللہ پاک کی ذات پر اعتبار کریں میری اوپر نہیں اور جو چیز انشاءاللہ دوں گا اپنی طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ چیز اوکے دوں پرفیکٹ کٹنگ میں دوں ہیل دی ایکٹیو دوں درشاد بھائی فون نمبر بتا دیں جی میرا فون نمبر ہے 0300 45 4634 اسی نمبر پر آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں اور ورس اپ میسج بھی کر سکتے ہیں بعض اوقات کال نہیں بھی لگتی تو اسی نمبر پر آپ مجھے ورس اپ میسج کر دیں جو آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوگی میں شیئر کروں گا درشاد بھائی کا یوٹیوب چینل بھی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا درشاد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے کمتی وقت کا آپ سے ہم لیتے ہیں اجازت انشاءاللہ نیکس ٹائم ملیں گے کسی نیکس ٹویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو تینکیو بھائی